اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی کے باوجود وزیراعظم پشاور پہنچ گئے الیکشن کمیشن کے مطابق زابط اخلاق کی خلاف فرضی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو یاد دہانی نوٹس بھی جاری کر دیا ہے حکومت نے وزیراعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر پھر محلت مانگ لی کابیناٹ ڈیویجن نے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ترخواستائی کر رکھی ہے انفارمیشن کمیشن نے وزیراعظم کو تحائفی تفصیلات پر آہم کرنے کا حکم دیا تھا ملک کی بدنامی کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے کہ بڑے مگرمچوں کے خلاف کاروائی کریں اسلام آباد میں امارتیں ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے امارت کی منظوری دی ان کو سزا ہونی چاہیے گورنر سن سے لوکل گورنمنٹ بل پر کوئی بات نہیں ہوئی دفاعی میدان میں پاکستان نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی پاک بہریا کا زمین سے فیضہ میں امار کرنے والے میزائل فارڈ کرنے کا مظاہرہ ترجمان پاک بہریا کے مطابق فارڈ کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اعداف کو نشانہ بنایا پاکستان میں کورونا کے تین سو دس نئے کیسز اور نو امواد ریکارڈ کورونا وارد سے مجموع امواد اٹھائیس ہزا سانس سو تیرانوے ہو گئی کورونا کی ٹیسٹ مذبت آنے کی شرح سفر اشار یا اکھتر فیصد رہی کینیڈا میں افغان پناہ گزین کو عالمی فنڈ ریزنگ مہم میں شامل کر لیا گیا تعلیم کا حصول خاتون افغان پناہ گزین کا مقصد رہا ہے فنڈ کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جائے گا کینیڈا میں پاکستانی طلبہ کی آسانی کے لیے اقدمات کر رہے ہیں دار ادا کرتے رہیں گے پاکستانی طلبہ ذہین ہیں انہیں مواقع پراہم کریں گے کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک امی کا سلسلہ جاری مریضوں کی مجموعی تعداد اٹھارہ لاکھ پندرہ ہزار دو سو پندرہ تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار آٹھ سو ستائیس ہو گئی جو بارڈوں اپیو دن کے ماہ بین ویڈیو لنک رابطہ اختلافی امور پر دو گھنڈے سے زائد گفتگو کی روس کو پابندیوں کی دھمکی او آئی سی سے اجلاس میں دالوان کو مدعو کرنے سے مطالق بات چیت جاری افغان نائے وزیراعظم سے اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی کی ملاقات حکام کا کہنا ہے کہ اجلاس میں املی اقدامات کیلئے جائیں گے جس سے افغانستان کو فائدہ ہوگا دنیا بھر میں کورونا وارث کی طباہ کاریاں جاری متاثرہ افراد کی تعداد 26 کروڑ 75 لاکھ 3974 تک جا پہنچی جبکہ اس موزی وارث زمواد 52 لاکھ 49856 ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی کے باوجود وزیراعظم ایک روزہ دورے پر اسلام آباس سے پشاہ پر پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن کے مطابق اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا ہے وزیراعظم نیا پاکستان کارٹ کا افتتاح کر رہے ہیں نیا پاکستان کارٹ کا افتتاح کرنا انتخابی مہم کے ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی ہے وزیراعظم ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے ذابطہ اخلاق کی خلاف فرضی ہو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں انیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں پشاور میں بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد وزیراعظم کا مطالقہ مقام کا دورہ کرنا ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی تصور ہوگا کیونکہ صدر ممرکت وزیراعظم اور گورنرز انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد کسی بھی ڈیولیپنٹ اسکیم کے لیے مطالقہ حلقے کا دورہ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے مطابق ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے سیکشن 233 اور 234 کے تحت کاروائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو یاد دہانی نوٹس بھی چاری کر دیا ہے حکومت نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کی خلاف درخواست پر محلت مانگ لی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں حکومت نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر محلت مانگ لی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف حکومتی درخواست پر سامات ہوئی اٹارنی جرنل نے سپریم کورٹ میں اہم کیس کی سامات کے باعث التواہ کی استدھا کی جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے اٹارنی جرنل کی استدھا منظور کرتے ہوئے سامات ملتوی کر دی کابینہ ڈیویجن نے انفرمیشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے انفرمیشن کمیشن نے وزیراعظم کو توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات شہری کو فراہم کرنے کا حکم دیا تھا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر زور دینا ہے جو ملکی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف سختی سے ہاتھ ڈالا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ نے ملک کو بدنام کرنے والے اناثر کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر زور دینا ہے جو ملکی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف سختی سے ہاتھ ڈالا جائے وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنی احتجاج کی تاریخ بدلے پی ڈی ایم سے درخواست ہے کہ تیس کے بجائے تیس مارچ کو آئیں تیس مارچ سے قبل جی ٹی روڈ پر مومنٹ شروع ہو جاتی ہے تمام ہیڈکوارٹرز جی ٹی روڈ پر واقع ہیں یہ راستے چار دن پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے اور اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دستاویز آت دیں گے وہ پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کریں تو ہم کاغذات ان کے گھر تک بھی پہنچا سکتے ہیں مولک میں ڈالرز کے مصنوعی بہران پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کو کہہ دیا کہ بڑے مگر مچوں کے خلاف کاروائی کریں میں نے ایف آئی اے سے کہا کہ ڈینٹل پینٹر پر ہاتھ نہ ڈالیں ساتھ ہی آج ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ یہ نہ سنو کہ سو یا ہزار ڈالر پکڑے گئے سابق چیف جیسٹس گلگت بلتستان سے مطالق شیخ رشید نے کہا کہ رانہ شمیم کا نام پی این آئی ایل میں ڈال دیا ہے اور ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے جس کے لیے اجلاس ہوگا ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ پاک فوج میں صلاحیتوں کی کم ہی نہیں نئے ڈی جی آئی اے سائی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں فوج میں پوسٹنگ ہوتی ہے جو جہاں جاتا ہے زبردست کام کرتا ہے وزیر علیسن مرادلی شاہ کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کے معاملے پر درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا اسلام آباد میں امارتیں ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر علیسن مرادلی شاہ کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کے معاملے پر درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا اسلام آباد میں امارتیں ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں جن لوگوں نے امارت کی منظوری دی ان کو سزا ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر سندھ سے لوکل گارمنٹ بل پر کوئی بات نہیں ہوئی انہیں پورا حق ہے گورنر سندھ کو کہا ہے کہ جو خیالات ہیں لکھ کے دیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور گرا رہے ہیں لیکن عدالت نے کسی چیز کی نشاندہ ہی نہیں کی جس نے نسلہ ٹاور کی منظوری دی دوسری جانے وزیر اطلاع سندھ سید غنی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس کی قلت کے باعث لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے بچے سکول جانے سے قاسر ہیں گیس کی قلت پر ایمکیو ایم کی آواز نہیں نکلتی ایمکیو ایم کراچی اور حیدر آباد کی ٹھیکے دار بنی ہوئی ہے کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سید غنی کا کہنا تھا کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے مہنگائی کے بجائے بلدیاتی آرڈیننس بل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے سندھ پاکستان میں سب سے زیادہ گیس پیدا کر رہا ہے یہی صورتحال رہی تو پتھروں اور لکڑیوں کا زمانہ آ جائے گا عوامی مسائل پر ایمکیو ایم کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا بجلی مہنگی ہونے سے کراچی والوں پر سوا سات ارب کا بوچ پڑے گا لوگوں کو دھوکہ دینے کی سیاست ختم ہونی چاہیے اینکیو ایم ڈرامے بازی کے لیے بیان دیتی ہے کہ وزارت چھوڑ دیں گے پاک بحریہ کی ائر ڈیفینس یونٹس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فائر کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے حداف کو نشانہ بنایا اس حوالے سے پسیر چانتے ہیں پاک بحریہ کی ائر ڈیفینس یونٹس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کی فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا چیف آف دی نیبل اسٹامف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا میزائل کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا مبولتہ ثبوت ہے پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جہریت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا پاکستان میں کورونا کیسز اور امبات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نو امبات اور تین سو دس کیسز سامنے آئے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں پاکستان میں کورونا کیسز اور امبات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں نو امبات اور تین سو دس کیسز سامنے آئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کورونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیئے جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے مزید نو افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وائرس سے مجھوئی امبات اٹھائیس ہزار سات سو تیرانوے ہو گئی انسی اوسی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں تین سو دس افراد میں کرونا مصبت نکلا اس زوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرعہ سفر اشاریہ سات ایک پیسد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے آٹھ سو تیرہ زیرے علاج مریض انتہائی نگہ داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مچوئی تعداد بارہ لاکھ ستاسی ہزار سات سو تین تک پہنچ گئی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی